السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل کے جانب سے ہم آپ کو خوش آمدد کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورة البقارہ کی آیت نمبر 174 سکھیں گے تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلُ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اِنَّا نُنْ مشجد پر غنہ ہوگا نَلَّذِي ذِي يَمَدَّا ہے ایک علف کے برابر خینج کر پڑھیں گے يَكْتُمُوا مَدَّا ہے ایک علف کے برابر خینج کر پڑھیں گے کاف ساکن کو ہلانا نہیں یہ والا کاف جو ہے باریک ہے نَا کو خینجنا نہیں مَا مَدَّ مُنْفَصِلَ ہے تین علف کے برابر خینج کر پڑھیں گے نُنْ ساکن کے بعد حرف اقفہ قضائع اقفہ حقیقی ہوگا اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا اس کے اوپر خڑی زبر بھی ہے ایک علف کے برابر خینج کر پڑھیں گے ہو کو خینجنا نہیں مِنَ الْكِتَابِ کسی بھی حرکت والے حرف کو خینجنا نہیں لام ساکن کو ہلانا نہیں تاکہ اوپر خڑی زبر ہے ایک علف کے برابر خینج کر پڑھیں گے اَشْتَرُو رُو اَو مَدَّا ہے ایک علف کے برابر خینج کر پڑھیں گے روپیش کی وجہ سے پور بھی پڑھا جائے گا نَا کو خینجنا نہیں بِهِ حَا کے نیچے خڑی زیر ہے ایک علف کے برابر خینج کر پڑھیں گے تنوین کے بعد حرف اقفہ کا قوفہ اقفہ حقیقی ہوگا گناہ کے ساتھ پڑھیں گے کواف مستالیہ بھی ہے پور پڑھا جائے گا لی یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کی صورت میں وقف بالابدال ہوگا دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے الف مدہ بنتا ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے اور ملانے کی صورت میں تنوین کے بعد حروف حلقی کا حمزہ ہے اظہار حلقی ہوگا گناہ نہیں کریں گے اِنَّ الَّذِينَ يَقْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اُلَٰئِكَ مَا يَأْقُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ یہاں پر ملانے کی صورت میں اظہار حلقی ہوگا اور جہاں بھی آیت کے درمیان ملا آتا ہے وہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے تو عیادہ کر کے پڑھیں یہاں پر سَمَنًا يَا بِهِ سَمَنًا قُلِيلًا قُلِيلًا اُلَٰئِكَ مَدِ مُتْسِلِحِتِ چار علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے کَا کو خینج نہیں مَا علف مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے یا قُلُو حمزہ ساکین کو تھوڑا جھٹکے کے ساتھ عادہ کریں قُلُو لُو مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے فی یا مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے بوتو 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 نہیں تو مستالیہ ہے پور پڑھ جائے گا تو واؤ مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے مِم ساکین کے بعد حمزہ اظہار شفاوی ہوگا اِلَنًا یہاں پر نون مشدد پر غنہ ہوگا علف مدہ بھی ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے روزبر کی وجہ سے پرو پڑھ جائے گا لا علف مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینج نہ نہیں تجدید والے حرف کو سکتی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تجدید ظاہر ہو اللہ کا علام پیش کی وجہ سے پور پڑھا جائے گے اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے ہم نے یہاں پر وقف کیا تو ہاں ساکن پڑھا ملانے کی صورت میں ہاں کا فیش بھی پڑھا جائے گا اولائی کما یکلون فی بطونهم إلا النار ولا یکلمهم اللہ ولا یکلمهم اللہ یوم القیامت ولا یزکیهم یو وولین ہے تھوڑے نرمی کے ساتھ کھینج کر آدھا کریں گے لام ساکن کو ہلانا نہیں قوف مستعلی ہے پور پڑھا جائے گا یا کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے لا علف مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے یزکیهم کی یا مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے ہم میم ساکن رہے گا واقف کی صورت میں اور وہ ملانے کی صورت میں اظہار شفاوی ہوگا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَا هُمْ مِم ساکن کے بعد آئینہ ہے اظہار شفاوی ہوگا ذا علف مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے تنوین کے بعد حرف حلقی کا حمزہ آیا ہے اظہار حلقی ہوگا لی یا مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے میم وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا وقف بالاسکان ہوگا مدد العارض وقفی ہوگا تین سے پانچ علف کے برابر کھینج کر وقف کریں گے وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں اِنَّ الَّذِينَ يَجْتُمُونَ مَا آنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعوں میں یاد رکھنا ٹیک کیئر